پاکستان پر پاکستان کے عوام پر نو سو عرب کے کرز کا اضافہ ہو گیا یہ ڈالر ایک دم شوٹ کیسے کر گیا ایک دم روپے کی قدر اتنی نیچے کیسے چلی گی ہوتی سب آپ اپنی سٹوری میں بتا رہے ہیں یہ جوہ ہے بیسے جوہے کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کا نہیں ہوتا لیکن یہاں جو آپ کی سٹوری سے لگ رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کا تو بہت اچھا ہو گیا لیکن عوام جو ہیں اب وہ پیس رہے ہیں جن لوگوں کا اچھا ہو گیا انہیں معلوم تھا کہ ہو گیہ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا انہوں نے مزید اس کے قیمت کو بڑھا دیا یعنی ڈالر خریدنا شکل دیا پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا اور ایک سٹریک چل پڑی دو روپے چار روپے چھے روپے دس روپے بڑھ گیا اور پھر تیرہ تک پہنچ گیا اب یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوا ہے جس کو کم اہمی دی جا رہی ہے وہ ہے سٹاک مارکیٹ سٹاک مارکیٹ فوری طور پہ ایک سو دس ارب ڈالر آؤٹ ہو گئے بٹیز آپ سٹاک مارکیٹ سے ایک سو دس ارب ڈالر آؤٹ ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا نے نکالے پاس یہ ایک خبر ہے جو کہ اگر ایک سو دس ارب ڈالر نہیں بھی ہے لیکن سب سے زیادہ پیسے پل آؤٹ کرنے والا چائنا اس کی کیا وجہ ہے یہ نیشنل جو ایکنومک ایشوز ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو ہے اور سٹاک مارکیٹ کا اور روپے کا اکٹھا گرنا یہ پاکستان کی تاریخ میں اس نے بڑے پیمان پر کبھی نہیں ہوا تھا یہ کیوں ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ ایک فیصلہ کرنا تھا حکومت نے وہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آئی ایم ایف سے ہم نے کتنے پیسے لینے ہیں کس شرط پر لینے ہیں کب لینے ہیں اور اس کے لیے اپروچ کیسے کرنا ہے اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے اس میں انہوں نے لیٹ کر دیا سارے ماملا آج تاہ 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 خبریں آؤٹ ہوتے دیں ساتھ ہی جب ساتھ اشاریہ ایک بلین ڈالر کا ایشن ڈیولیمنٹ بینک کا پیکج آ گیا تو یقین ہوتا گیا کہ بھئی یہ پیسے آئیں گے لیکن ایشن ڈیولیمنٹ بینک کے پیسے تو آپ کے پاس ڈالر کی شکل میں نہیں آ رہے وہ تو پروجیکٹس کی شکل میں آ رہے ہیں اور پروجیکٹس میں وہ یہاں پر انویسمنٹ جو کریں گے وہ روپی میں کریں گے وہ جو ساتھ اشارے ایک بلین ڈالر ہے وہ تو انہوں نے ایک عالمی کرنسی میں اس کی قیمت رکھی ہے ان پروجیکٹس کی جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ پیسے نہیں آ رہے ہیں تو جوہ مزید تیز ہو گئے ہیں اور یہ کہ آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں وہ آئیں گے جب تک نہیں آئیں گے یہ جوہ تیز ہوتے جائے گا اب اگر ایک سو پچاس تک پہنچ گیا تو صورتحال کیا ہوگی کیا مارکیٹ سٹاک مارکیٹ مزید گرے گی سٹاک مارکیٹ روپیہ یہ دونوں کا ایک کٹھے گرتے چلے جانا جب ہے اس میں ایک سب سے بڑی جو خوفناک کہانی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر کے ساتھ سونے کا قیمت بھی بڑھ گئی ڈالر بھی سونا گیا سٹاک مارکیٹ ڈاؤن اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جو پاکستان میں جو سب سے خوفناک عمل شروع ہونے تھا وہ ہو چکا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بینک جو ہیں چونکہ شرط لگائی ہے نا ہم نے آئی ایم ایف نے کہ آپ بینکوں کے جو مارکا پیسود ہے اس کو بڑھائیں گے وہ کیوں بڑھائیں گے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ بینکوں کا مارکا بنائیں لوگ بینکوں میں ڈپازٹ کرنا شروع کر دیں گے کیوں اس لیے کہ ڈالر اپنی ویلیو ایک خاصت تک پہنچ چکا ہے روپے اپنے ویلیو خاصت تک نوز کر چکا ہے سونا ایک خاصت تک اوپر چڑھ چکا ہے تو جو پیسے بچ گئے ہیں وہ سارے بینکوں میں جائیں اور اس کے لیے وہاں اٹریکشن ہو کے سود زیادہ مل رہا ہے وہاں جب پہنچیں گے تو حکومت وہاں سے کرزہ لے لے کس لیے کہ حکومت نے اس پیسے کو گردشی کرزہ اس کو ہجم بڑھنے سے روکنے کے لیے استعمال کرنا ہے اور امور مملکت چلانے کے لیے بھی اور امور مملکت چلانے کے لیے بھی ڈیلی بیسز بھی جب یہ پورا سسٹم ان کے سامنے آ گیا کہ اب یہ اس طرح چلے گا تو کیا ہو گیا روپے اور سٹاک مارکیٹ کو لور لاک لگ گیا یعنی کہ یہ اب لور لاک اس کو لاک لگ گیا کہ روپے لور رہے گا یہ باقیدہ لاک ہو گیا ہے یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ کوئی دوبارہ چڑے گا نہ یہ نہیں چڑے گا کب تک نہیں چڑے گا جب تک دو اقدامات نہ ہو جائیں وہ دو اقدامات یہ ہیں کہ کمرشل پراپٹی کی قیمت بڑھنے والی ہے مارکیٹ میں بینکوں سے پیسہ نکل کر کمرشل مارکیٹ میں جائے گا یہ ہو چکا ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ کام یہ میرا ایک پورا سروے ہے پچھلے تین دنوں کا وہ کونسا کمرشل جس میں بزنس ہوتا ہو دوزرا جو رینٹ کے لیے اچھے بیلڈنگ ہو اور پلاٹس کی قیمت نیچے گر رہی ہے یعنی بلٹ اپ کی قیمت بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ آپ کو سسٹیننس دے گا وہ آپ کو قرآیا دے گا اور جو پلاٹس ہیں اس کی قیمت گر رہی ہے اب یہ واپس ادھر جائے گا پیسہ جب وہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا تو مارکیٹ میں پیسہ گھمنا شروع ہو جائے گا پھر ایک کنزمشن شروع ہوگی پھر شاید کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے لیکن فیلحال کنسٹرکشن ٹھپ ہو رہی ہے ہوتے صاحب فواد چوئیس صاحب وہ امید ہیں کہ ایم ایف سے ہمیں اگر لون مل جاتا ہے تو یہ روپے کی قدر میں بہتری آپ دیکھیں گے دوسری جانبہ ہم نے دیکھا تھا کہ نگران دور حکومت کے اندر جب روپے کی قدر کمی ہوئی تھی ڈالر نے ایک سو تیس روپے تک کو ٹچ کیا تھا اس کے بعد حریک انصاف کے حکومت کے شروع کے دنوں میں ڈالر نے ڈالر کی قدر میں کچھ کمی ہوئی اور روپے سٹرونگ ہوا اور ایک سو چوبیس روپے تک واپس آیا تھا تو کیا اس مرتبہ پھر صدر عمر صاحب جو فائنل ڈسکیشن کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ان کی آئی ایم ایف کی فائنل آنانسٹرمنٹ کے بعد یا آئی ایم ایف کے ٹرانسٹ ملنے کے بعد کیا ڈالر کی قدر میں کمی کچھ ہوگی اور روپے کیا مزید کچھ مضبوط ہو پائے گا یا نہیں مجودہ صورتحال میں بھٹی صاحب ایک واقعہ تو پوری قوم کے سامنے ہوئے ہے بائیس کروڑ لوگوں کے سامنے کہ انہوں نے مس ہینڈل کی آئی ایم ایف والے معاملے کو جب آئی ایم ایف کا کرزہ وہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ مس ہینڈل کریں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سٹریٹیجی نہیں ہے جب یہ مس ہینڈل ہو جائے گا تو یہ تیزی سے گرتی ہوئی چیزیں یعنی سٹاک اور روپیہ یہ اس کو روکنے کے اخدمات جو کرنے ہیں وہ کرنے ہیں آپ نے اپنی لوکل مارکٹ کو بنانے میں یعنی کہ اگر سیمنٹ مہنگا ہو جاتا ہے اور کنسٹرکشن لو ہو جاتی ہے کمرشنل پراپرٹیز کی قیمت تیز ہو جاتی ہے تو روپیہ کس طرف جا رہا ہوگا؟ پاکستان کے لوگوں کے پاس سربائیکار کے پاس جو پیسہ ہے وہ انڈسٹری میں تو نہیں جا رہا وہ اگریکلچر میں نہیں جائے گا وہ دودھ میں نہیں جائے گا وہ ان امپورٹس میں نہیں جائے گا جو کہ کیمیکلز کی ہیں اور مشینری کی ہیں ان میں نہیں جائے گا وہ جائے گا سیدھا یہاں پہ جلدی سے پیسہ بنانے کے لیے اور ڈالر خریدنے کے لیے روکنے کے لیے حکومت نے انٹرونشن کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس آئی ایم ایف کے ڈالر آ چکے ہیں ہم انہیں اس طرح یوز کرتے ہیں جب وہ پلان ہی نہیں ہے ابھی تک کوئی پلان سامنے آیا ہے کہ آجے گا آئی ایم ایف کا ڈالر تو ہم اس کا یہ کریں گے شرطیں آ رہی ہیں سامنے شرط یہ آ رہی ہے کہ آپ نے انٹرس ریٹ جو ہے بینک کا وہ بڑھانا ہے آپ نے گیس تیل اور بجلی کے قیمتیں بڑھانی ہیں آپ نے کسی کو بھی چھوٹ نہیں دینی کسی چیز میں یعنی کہ ایکسپورٹ کو بھی چھوٹ نہیں دینی مزید جب یہ سارا کچھ ہے تو وہ پلان کہاں ہے جس میں یہ بتایا جائے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جب آ جائے گا تو پاکستان کی یعنی کہ جو ترسیرات ذر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بڑھیں گی پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی بڑھے گی اس کا پلان کہاں ہے تو لہٰذا یہ ضائع ہو رہا ہے یعنی ایک طرف پلان جائے نیچے چیزیں جا رہی ہیں دوسرا پلاننگ نہیں ہو رہی کہ چیزوں کو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بعد اوپر لے جائے جائے یہ سلسلہ جو ہے یہ خوفناک ہے بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا ترے پن روز ہو گئے ہیں اس حکومت کی تشکیل کو مالی بہران دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے حکومت کا ہنیمون پیریڈ آلموسٹ انڈ ہونے والا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیلنجز بڑے ہیں کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس جگہ پہ بھی نہیں رہے ہیں ابھی ڈالر کی قدر بڑھنے سے روپے کی قدر گرنے سے مزید کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں چیلنجز ہیں جو پاکستان کے عوام کو اور اس حکومت کو درپیش ہیں حضرت دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں نے اور خصوصی طور پر عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے سے کب عوام کی امیدیں بہت زیادہ بڑھا دی تھی اور انہی اسی عرصے اسنا کے دوران انہوں نے سو روز کا پلین بھی دیا تھا کہ ہم سو روز کے دوران ملک کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات بھی لے کے آئیں گے تبدیلی بھی لے کے آئیں گے عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات کا ہم خاتمہ کریں گے لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے تو معاشی صورتحال جس گھمبیر صورتحال سے دو چار تھی جن چیلنجز کا سامنا تھا وہ شاید عصد عمر صاحب اور ان کی ٹیم کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا اور شروع میں بالخصوص جب ہمیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اٹھاران اپ ڈالر کو ٹچ کر آتا یہ ایک اوپن بات تھی کوئی ڈھکا چھپی بات یہ نہیں تھی کوئی سیکرٹ نہیں تھا اور اس وقت ہمیں پتا تھا ہمارے ذرہ مبادلہ کے ذرخائر کے اوپر دباؤ پڑھنا ہے ہر صورت پڑھنا ہے بڑا کرٹیکل ٹائم تھا ہمیں ایک دن ویٹ کے بغیر ہمیں کوئی رات و رات ہنگامی میٹنگ کر کے اس کے معاملے میں کلیر کٹ سٹیڈی رکھنی چاہیی تھی عمران خان صاحب نے اپنے پہلے خطاب کی دوران واضح کر دیا کہ کرزوں کی وہ حوصلہ شکنی کریں گے وہ کرز نہیں لیں گے اور ہم اپنے اندر ایک سٹویشن کو بہتر کر کے ہم اپنے صورتحال پر کابو پانے کی کوشش کریں گے تمام معاشی ماہرین اور جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں انٹرنیشنل اداروں سمیت سب کی طرح کی بات ایک گھوم اگو کی کیفی تھی کہ گورنمنٹ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر لے گی چونکہ عمران خان صاحب نے بہت ہارڈ لائن لے لی تھی کہ وہ کرز لینے کا موڈ ایک بڑا ایجنڈا قوم کے سامنے پیش کیا تھا اس کے اوپر آپ نے عمل درامت کرنا ہے لیکن ان سترپن دنوں کے دوران بدترین معاشی صورتحال کا آپ کو سامنا ہے صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں جو اضافہ وہاں اس کے پر جو پوری اس کی مندر کشی ہوتی صاحب نے زبردس طریقے کے ساتھ کی ہے اور ذرہ مبادلہ کے زخائر مسلسل گر رہے ہیں ہمارے پاس چھ ہفتوں کی امپورٹ کے صرف پیسے باقی ہیں اور اس عرصے کے دوران سترہ گز کو سٹاک مارکٹ کا انڈکس بیالیس ہزار چار سو چالیس پوائنٹ کا تھا 53 روز کے دوران اس میں گیارہ فیصد کمی ہوئی ہے اگرچہ کوئی گزشتر روز جب آئیے میں افکیو تلیق اناؤنسمنٹ ہوئی تھے کچھ اس نے مارکٹ نے چھ سو ساٹھ پوائنٹ گین ضرور کیا لیکن ابھی بھی مشکلات بدستور موجود ہیں اسد عمر صاحب